ہائی فرنس آج میں آپ کو بتاؤں گی رانی پری کے بارے میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں جانلوں کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کے وٹرن کو دبانا مت بھولیں دوستو اب آلوین سیزن 1 میں تین رانی پری آتی ہیں دوستو میں رانی پری محل میں سب پریوں کو بلاتی ہیں اور گیس کریں کہ وہ کیوں بلاتی ہیں میں بتاتی ہوں آج وہ تمام پریوں کو بلاتی ہیں اسی لیے رانی محل میں تاکہ آج وہ کسی ایک پری کو رانی پری بنا سکیں دوستو وہ ایک اچھی پری کو رانی پری بنا دیتی ہیں اور بینکر پری جو کہ ایک بری پری ہیں وہ اس وقت ایک اچھی پری تھی جن کا نام اس ٹائم بھلی پری تھا دوستو وہ ایک بری پری بن جاتی ہیں کیونکہ وہ رانی پری بننا چاہتی ہوتی ہیں لیکن ان کا یہ سپنا پورا نہیں ہو سکتا یہاں سے برائی کی شروعات ہوتی ہے دوستو رانی پری کو ایک بری پری مار دیتی ہے جو کہ دھوکے سے مارتی ہے دوستو اس کے بعد رانی محل میں ماں پری پھر سے بلاتی ہیں تمام پریوں کو اور ایک اور رانی پری بناتی ہیں دوستو یہ رانی پری بھی بہت ہی زیادہ پاور فل ہوتی ہیں دوستو ان کے پاس پہلے والے رانی پری سے کئی گناہ زیادہ پاورز ہوتی ہیں دوستو یہ جو رانی پری ہوتی ہیں یہ بالویر کے ساتھ مل کر بڑائی کا خاتمہ کرتی ہیں لیکن انہیں بھی دھوکے کے ساتھ مار دیا جاتا ہے دوستو اس کے بعد نمبر تین رانی پری آتی ہیں جو کہ ان دونوں پریوں سے بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہیں دوستو یہ اپنی شکتیوں سے بالویر کے ساتھ مل کر تمام بری پریوں کا خاتمہ کرتی ہیں اور جس بات کا سلوشن بالویر کو نہیں مل رہا ہوتا اس بات کا سلوشن یہ بالویر کو دیتی ہیں دوستو ان کے پاس ہر برائی کا سلوشن ہوتا ہے دوستو چاہے انہیں سلوشن کہیں سے بھی دینا ہو تو یہ بالویر کو سلوشن دیتی ہیں اکثر بالویر کی پرابلمز کا سلوشن رانی پری نمبر تین ہی نکالتی ہیں دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور کمیٹ باکس میں ایک بات ضرور بتائیے گا دو رانی پری مٹ چکی تھی ایک رانی پری جو لاسٹ والی تھی وہ کیوں نہیں مریں گے آپ نے بات مجھے کمیٹ باکس میں بتانی ہے مجھے آپ کے کمیٹ کا انتظار رہے گا